اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک اینا اینا در ویلوگ ہوپفولی آپ لوگ سب خیریر سے ہوں گے آج تو میں جاست شاپنگ لگے آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی تھی لیکن جب مارکٹ نکلنے سے پہلے ہی مجھے نایتی سٹور کریے آنلین شاپنگ کا ہی پارسل لیسیف ہو گیا تو سوچا چلو مارکٹ جانے سے پہلے اس کی انبوکسنگ بھی کر لیتے ہیں یہ کچھ سوسس ہیں جو قریبی گروسری سٹور میں ایزیلی آویل نہیں تھے اگر آپ کو اپنی ریسپیز میں ریسٹرن جیسا فریور چاہیے تو تھوڑا سا سوسس میں کرچا کر لیں میں نے موسکی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی چانیز ریسپیز میں جس سری سوسس کا یوز کرتے ہیں جس میں سویا سوس چلی سوس اور وینیگر اور ویجیٹیبل میں لیتے ہیں کیپسکم انیون اور کیرٹ ویسے چانیز کی بیسک جو ہے ہماری ویجیٹیبل یہ ہی ہوتی ہے ساری ریسپیز کے ہمارے سیزلنگ سیم ہیں ویجیٹیبل ہماری وہی بیسک ہیں اور فلیور چاہیے ہمیں ریسٹرن جیسا تھوڑی سے کاؤسٹلی ہوتا ہے یہ سوسس سو ان ڈیفرنٹ سوسس کے یوز سے آپ کم بجٹ میں اپنے گھر میں ہی ریسٹرن جیسا فلیور لاسکتے ہیں اپنی ریسپیز میں اور گھر میں چانیز بنانا کوئی اتنا ڈیفیکل بھی نہیں ہوتا سو فرنٹس چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں نے کون کون سے سوسسس سمانگایا ہیں سب سے پہلے ہے رائیسٹرکس آسٹر شائی سوس پیری پیری ہوت اور ڈارک سویا سوس باقی جو ہیں میرے سوسسس جو ہیں وہ کافی اچھی پیکیجنگ کر کے پہجھے ہیں نائی جی سٹور کے جو چیز پر زیادہ مجھے پسند آئی ہے ان کی دلیوری سروس کافی فاسٹ ہے جس ٹو ٹیز میں انہوں نے پارسل ڈیلیور کر دیا ان کی سروس بہت زیادہ اچھی ہیں سارے سوسسس وہی ہیں جو میں نے آرڈر کیے تھے اس کی گروسری سٹور میں ہم جو بھی آرڈر کرتے ہیں اس کے ریپلیسٹرن میں کچھ اور ہی آتا ہے فرنٹس چلے کے دو سوسسس ہیں وہ ہے ہائسنس سوس اور بوفالو ہوت سوس اب آیا کی شاپنگ کیلے ہم لوگ گئیتے ہیں ہیڈری مارکٹ آیا چینج چیئے وے کافی ٹائم ہو گیا کیونکہ جس طرح کا بایا میں چاہ رہی ہوں ایسا مجھے ملنے ہی رہا اسی لیاد اس پیشلے لکھ رہے ہیں اب بایا لے لیں جس طرح کا بایا مجھے چاہیے وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آرہا جو اب آیا نظر آرہے ہیں وہ زیادہ اوور ایمبرائیڈڈ ہیں یا پھر جو اب آیا پلین بھی نظر آرہے ہیں تو وہ اوور ڈیزائننگ کے ساتھ ہے موسیقی 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 کافی طرح تک ہم لوگ مارکٹ میں گھومتے رہے ہیں لیکن مجھے میرے مطلب کا آبایا کئی نظر نہیں آرہا تھا سب سے لاسٹ میں آئے ہم لوگ تائرل کاظری پر یہاں پر کچھ آبایا مجھے سمجھ میں بھی آنے رگے میری چھوٹی بین توبا مجھے سٹارٹن سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر چلو آپ کی مطلب کا آبایا مل جائے گا لیکن میں نے بھی ان کو پوری مارکٹ گھومائی اپنے ساتھ آبایا لیتے ہیں اس کی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پہ کیونکہ میں پرچیزن میں لگ گئی تھی آبایا میں آپ کو اب گھر جا کے ہی دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح آبایا لیا ہے میرا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا انتظار رہ گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بھی نوٹیفکیشن لازمی لیں اور میری ویڈیو کا ابھی اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ میں اپنے آبایا گھر جا کے آپ کو لازمی دکھاؤں گی سو فرنس ویڈیو میں آگئی ہوں گھر اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا آبایا جو میں نے لیا ہے سو فرنس ویڈیو میں سکاف کا کلر جو ہے تھوڑا ڈاگ نظر آرہا ہے لیکن وہ کافی دل کلر ہے اس میں کی سلیوز پر بیک پر تھوڑی بہت ایمبرویڈ ہوئی ہوئی ہے سو فرنس یہ تھی میری آج کی آبایا کی شاپنگ اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ